اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے وینیئر کینیڈا گریجوئیٹ سکولشپ پر یہ سکولشپ ہے پی ای ڈی سٹڈیز کے لیے یعنی کہ اگر آپ کے پاس بی ایس کی ڈگری ہے یا ایم ایس کی ڈگری ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں یہ سکولشپ ابھی ایکٹیو ہے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کون سے ایسے سٹیپس ہے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اور کیا کیس کی ریکوائرمنٹس ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی سٹوڈنٹس اگر آپ اینیئر کینیڈا گریجوئیٹ سکولشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا اس کے اس ہوم پیج کے اوپر یہاں پہ ایچ اور ایوری انفارمیشن آویلیبل ہے جس کو آپ یوز کر اپلیکیشن کے فرس سٹیپ سے لے کر لاسٹ سٹیپ تک جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا الیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اس سکولشپ میں کتنی آپ کو امونٹ دی جائے گی اور پھر اس میں جو سیلیکشن کے کرائیٹیریرز کیا ہیں اور پھر اپلیکیشن کے ایچ اور ایوری سٹیپ کو انڈیٹیل اور انڈیپس انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے پھر ایڈزرڈ کا بھی نورس ہوتا ہے اور کب سے آپ کی سٹیڈی سٹارٹ ہوگی کون سے یونیورسٹ کتنی سکولشپ آوارڈ کر رہی ہیں سب کے سب یہاں پہ چیزیں اویلیبل ہیں سوال سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے اوورویو میں دوہزار آٹھ میں کینڈیٹ گورنمنٹ نے یہ ایک سکولشپ سٹارٹ کی تھی ورڈ وائیڈ یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ کینڈڈا کے سٹیزن بھی اس کے لیجیبل ہیں اور پوری دنیا میں کوئی بندہ کہیں سے بھی ہے کسی بھی کنٹی سے وہ سکولشپ پہ لیے اپلائی کر سکتا ہے اور کون سے ایسے سبجیکٹ سے جس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہے سوشل سائنسز انڈ ہیمنیٹیز نیشل سائنسز انجینی انڈ ہیلتھ یعنی کہ ایچ انڈ ایوری جو ہے ڈسٹیپنس میں آویلیبل ہے اور سکوپ کی بات کریں تو اس سکولشپ کی انڈر جو ہے ڈیفرنٹ جو کٹیگری اس میں 166 سکولشپ جو ہے اینوری وارڈ ہوتی ہیں اور 500 سکولشپ ایسی ہیں جو کہ پورا سال ایکٹیو رہتی ہیں یعنی کہ ایک سکولشپ پورا ایک سائیکل چلتا ہے پورے ایئر کا جس میں جو ہے موسیس سکولشپ جو ہے ایکٹیو رہتی ہیں اور اس کے ویلیو کی بات کریں اگر آپ تو پر اینم جو ہے 50,000 ڈالر جو ہے آپ کو سکولشپ وارڈ کی جاتی ہے دوریشن کی بات کرنے تو دوریشن تین سال کا دھاری بات یہ پی ایڈی کے لیے ہے تو ماسٹر لیڈنگ ٹو پی ایڈی ہوگا تو اس میں جو ہے وہ تین سال جو ہے اس کی ڈیویشن ہوگی آپ کو جب اس کی جو رسٹ اپنڈ ملے گا اور پھر سکولشپ کے لیے جو ان کی ایجنسیز ہیں جو فیٹرل ایجنسیز ہیں دیکھیں اب دیکھیں تین سبجیکٹ میں روپر مینشن نہیں کھیتا تینوں کی ایجنسیز ہیں جو فرسٹ و آن اس دائر کینڈی انسٹیوٹ آف ہیلتھ ریسرچ سی آئی ایچ آر کا ورڈ آپ یار کیے گا نا ہے نیشنل سائنسز کے اور انجیننی کے لیے جی ہے این ایس ای ای آر سی اور پھر سوشل سائنسز کے لیے ایس ای ایچ آر سی یہ تین ڈیفرنڈ ایجنسیز ہیں جو کہ اس کولشپ کو آوارڈ کرتی ہیں اور سیلیکشن میں بھی انہی کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور سیلیکشن کریٹری کس بیس پہ ہوتا ہے اس میں آپ کے ایک ڈائرہ ایکسیلنسز دیکھی جاتی ہے سرچ پوٹینشل دیکھا جاتا ہے اور لیڈرشپ دیکھا جاتا ہے ان چیزوں کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جی نیکسٹ نمارا پاس ہے ٹائم لائنز جو کہ جولائی ٹو نومبر 2021 ہے اس میں آپ اپنی اپنی اپلیکیشن جو ہے سینڈ کر سکتے ہیں اس پورے ڈائرہشن کے اندر کس کو نومینیٹنگ انسیوٹ کو آپ کے مائنڈ میں گئے کہ نومینیٹنگ انسیوٹ کیا ہے وہ کینڈڈا کی تمام کے تمام یونیورسٹری جہاں سے آپ نے ایک سیپننس لیٹر لیا ہوا ہے جہاں اس یونیورسٹری کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اپنے سٹڈی کے لیے تو وہاں پہ آپ اپنی پہلے سینڈ کریں گے ٹیک ہے اور ان تمام یونیورسٹری کے ڈائرہشن کے اندر ہی ہوں گے لیکن وہ ویری کریں گے ایک دوسرے سے تو اس میں آپ نے جب اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے تو وہ جو آپ کے نومینیٹنگ انسیوٹ ہوگا پھر نومبر 2 2021 تک جو ہے وہ وینیورسٹری جو پروگرام ہے ان کو یہ سینڈ کرے گا اپلیکیشن یعنی کہ آپ کے اپلیکیشن 2 سٹیپ میں جائے گی پھر نومبر 2021 سے لے کر مارچ 22 تک پھر آپ کی اپلیکیشن کو ریویو کیا جائے گا اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے ابھی ڈسکس کرتے ہیں جن کے اندر سرچ اور لیڈرشپ کی دونوں کوالٹیز اویلیبن ہو اگر ہم بات کریں ہمارے پاس اپلیکیشن اور نومینیشن اسٹرکشن کی اس میں تمام کے تمام انفرمیشن آویلیبن ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے کمپیٹیشن پروسسس کے آر ریوی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے پہلے اپلیکیشن کو سنڈ کرنی ہے یونیورسٹی پر سنڈ کرے گی آگے جو ہے پھر جو وینیر سی جی ایس جو کمیٹی ہے اس کو جو سب سے اپلیکیشن اور نومینیشن اسٹرکشن اس میں کون کون سے چیزیاں کو چاہیے ہوں گی سرچ نیٹ اپلیکیشن فارم جو بھی آپ سے بھی ہم شیئر کرتے ہیں پھر آسی سی وی سی سی وی میرے آپ کی پارٹم سٹڈی تو اس کے لیے آپ کو آف پیج یا ایک پیرگراف لکھنا پڑے گا پھر لیڈرشیپ لیٹر ٹو ریفرنس وہ آپ کو دینے پڑیں گے پھر سرچ اپر پوزل ہے پھر پروجیٹ ریفرنسیز ہیں پھر آپ کے ٹرانسکرپٹس ہیں یہ ساری ساری جو ہے وہ تمام جو چیزیں آپ کو جو سرچ نیٹ اپلیکیشن اس میں بھی جو ہے اپلوڈ کرنی پڑیں گی یہ کیا ہیں ان کے اوپر کیسے سمیٹ کرتے ہیں یہ کیسے لکھتے ہیں ان تمام کی تمام کی ڈیٹیل جو ہے بھی یہاں پہ نیچے آفیلیبل ہے اور نیکس ہم دیکھیں ہم پر ڈیڈر لائنز ہیں تو آرہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں دو ڈیڈر لائن ہوگی ایک ہمسٹی کی ہوگی اور ایک سکارشپ کی جو مین کمیٹی ہے اس کی ڈیڈر لائن ہوگی نیکس اگر ہمارے پاس دیکھیں تو ہمارے پاس پوری اس اپلیکیشن اندر جب ڈیفرنٹ ٹاسک ہیں ٹاسک ون سے لے کر ٹاسک ٹیفٹین تک ٹھورٹین مین ہے ٹھورٹین ٹھورٹین قسم کی اپلیکیشن کے فون سائز ہے ٹھورٹین کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اویلیبل ہے یہاں پہ ان کی ڈیلیبل ہیں ٹھیک ہے کب سے کب تک اپلیکیشن کے لیے پروجیٹس کے لیے چاہے سکولرشپ کے لیے تو اگر آپ ان میں کسی کے لیے ایلیجیبل ہے تو یہاں پہ اپلیکیشن پر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں ایڈپ کرنے پڑیں گی اس میں ساری چیزیں یہاں پہ پاس یہ ضرور ہونے چاہیے کہ آپ کی سیڈیزن شپ کیا ہے کینڈین ہے یا کسی بھی کنٹری کی فورنڈ سیڈیزن ہے پھر آپ اس اپلیکیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں اور پھر اس میں آپ ایڈا ایڈا ایک سبجیکٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی آپ ایک پی ایڈی پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سے زیادہ جو ہے آپ کی اپلیکشن جو ہے وہ کونٹ نہیں ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس کنٹیٹ یور ڈیزائیڈ نومینیٹن انسٹیوٹ یہ بھی ہم دسکس کر چکے ہیں کہ آپ اپنے یونیورسٹی جس میں جہاں پہ آپ ایڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہے تو آپ ان سے کنٹیکٹ کریں گے اور وہ پھر وہاں پہ جو آپ جو جو ان کے لنکس ہیں جہاں پہ اپنی اپلیکشن جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوگی سرچ نیٹ پہ کچھ انفرمیشن آپ اپلوڈ کرنی ہوگی کچھ آپ کو سی وی کونٹ وہاں پہ اپلوڈ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور پھر آپ کو سی وی اگر اگر ہیمن ہیلس ریڈیڈ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہیلس ریڈیڈ سرچ ہے تو وہاں پہ ایک پیل نمبر اس کا لینا پڑے گا اگر 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 کلک کریں گے دنکو پر ساری انفرمیشن آویلیبل آپ نے کیسے اس کو create کرنا ہے create cv یہاں پہ template آویلیبل ہے candidate common cv کی اس template کو آپ فالو کر کے اپنی تمام information پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کی اگر سٹارٹ ارس اپلیکیشن جیسے اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے تو اس میں کون 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 سے چیزیں جو ہیں وہ اپلیکیشن ہیں میں نے آپ اس کا پید دکھائے تھا سب سے پہ پہ ایڈنٹی فائی کرنا ہے آپ کا area of research ہم نے آرے ڈسکس کیا health related ہے natural science related social science related ہے تو جو بھی area of research ہوگا اسی committee جو اپلیکیشن کو بعد میں evaluate کرے گی next جائیں تو آپ نے identify participant اس پہ بعد ہے identify participant کا مطلب کیا ہے یعنی کہ آپ نے جب یہ سارے کام کر لی ہے تو آپ کے health اس کے بعد educational access جو کچھ بھی اس میں آپ دع سکتے اپنی leadership کے بارے میں اپنی leadership qualities کے بارے انہوں پہ mention کھنی پڑی ہوئیں گے two pages کے اندر یہ اس کے سارے description یہ available ہے اس کے بعد یہ two leadership reference letter ہیں یہ بہت important ہیں آپ نے کسی بھی اپنی family members سے نہیں کسی بھی اپنے teacher سے اپنی university سے وہاں سے یہ دو letter بنوانے ہوں گے ان letters بنوانے سے پہلے آپ سے share کنا پڑے گا کہ آپ ان letter کو بناتے ہوئے یہ سارے چیزیں مدنظر رکھیں جس میں اپلیکنٹ لیٹیشپ qualities ضرور مدنظر رکھا جائے پھر ایڈنٹیفائر ریفریز ایڈنٹیفائر ایڈنٹیفائر ریفریز امراض یہ ہے کہ آپ نے اپنے دو ریفریز ان کے نام آپ نے mention کرنے ہوں گے دیانے جی انٹر ڈگری information یہاں پہ آپ نے اپنی ڈگری information جو آپ کی previous ڈگری ہوگی آپ اکستان مستر کار رہے ہیں کوئی اور بی بیچولور کار رہے ہیں تو اس کی سارے سارے information یہاں پہ آپ کو دینی پڑے گی اور یہ آپ common cc جو اس کی ہے جس کو ہم common cv کہتے ہیں اس میں آپ کو یہ canadian cv اس میں دینی پڑے گی دیانے جی انٹر proposal information and supporting documents تو پھر آپ کو جو آپ نے جو سرچ proposal اس کی سارے ڈیٹیل دینی پڑے جس میں پروجیٹ کا overview ہوگا پروجیٹ کی ڈیٹیل ہوگی پروجیٹ ڈسکرپشن ہوگی اور پھر نیکس دیکھ دیکھے تو رسرچ proposal complete یعنی کہ آپ نے اس کا overview تو دے دیا پھر آپ نے رسرچ proposal جیسے ہم اس کو لکھتے ہیں جہاں اوریڈی میں اس پہ ویکل ایکشری شیئر کر چکا ہوں اور رسرچ پر آپ وہ بھی دیکھ لیں وہ بھی آپ کو helping کرے گا اس میں اٹائی ادھر اپلیکیشن مٹیریل اور پھر اس کے بات آپ نے جتنی اپنی اپلیکیشن کے باقی آپ کی سائٹیفکیٹس ہیں کچھ بھی ایکشری اٹائی کرنے پڑیں گے اور یہ سارے پی ڈی ایف کی فائل کی فارم میں ہونے چاہیئے کنفرم ڈاکومنٹ سینٹ جو بھی آپ چیزیں اپلوڈ کی ہیں چاہے آپ کی سرچ دونلوڈ کر تاکہ آپ کے پاس سارے رکارڈ رہے پھر آپ سے کنسنٹ پوچھے گا فار یور سمیشن پھر آپ اپلی کو سمیٹ کر دیں گے پوست اپلی سکتے ہیں پھر آپ تیب چینج ہوگا کرنٹ اکٹیویٹیز پہ یعنی کمپلیٹ اکٹیویٹیز سکر کرنوڈ ہو جائے گا کرنٹ اکٹیویٹیز پہ اس میں پھر آپ اپنی فردہ انفرمیشن مانگی ہوگی وہ پہ ایڈ کر سکتے پھر دوبارہ ری سمیٹ کریں گے پھر جو اپلیکیشن ہے اور جو اس کے ڈیفرنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ اس کو جو ایوییٹ کریں گے یعنی ہیلتھ کے لیے سی ای 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 سی ہوگا اور سوشل سٹڈیز کے لیے ہے تو اکھر پار ای 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 پھر وہاں سے نکل کے ٹرائی ای ایجنسی پروگرام یہ ٹی ایک سکرین ای کی ریکمیٹی ہوگی وہ اس کو سکر ٹردر چیک کرے گی اور پھر وہ آوارڈ کرے گی آپ کو ای سکر دینا ہے یہ ای حیث کیا پھر اس کے پاس جائے کی پر جو ہے ای ریگمند کر دیتا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ سار ایک سار اس کی جو ہے ٹائم لائنز آ جائیں گی ٹیک ہے نومنیشن ایڈ لائنہ نومبر ہے تو نومبر دسمبر میں آپ کے ریویو ہوں گے ریویور کے پاس جائے گا پھر دسمبر میں جو ہے اس کو ایویلیئٹ کریں گے جنوری میں جو ہے سیلیکشن کمیٹی جو ہے جتنی بھی آپ کے پاس اس کو ریکمینڈیشن فائنل اس کی کرے گی پھر اس کے بعد مارچ چپٹل میں جو ہے وہ ایک لسٹ دسپلی کر دے گی آپ کے سیلیکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو نوٹیفکیشن آپ ڈسیئن جو ہے پھر آپ کو جو ہے ریسرچ نیٹ کا جو آپ کا پورٹل ہوگا اس کے اوپر آپ کو ڈسپلی کر دیا جائے گا وہ کیسے ہوگا ہوگا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ریزرٹس میں آجیں تو جنہاں پر ٹونٹی ٹونٹی ون کے ریزرٹس کو کلک کریں تو آج سے پہلے جو سکولشپ اس میں آپ یہ دکھ لوگ سیلیکٹ ہو چکے ہیں اوپر دیکھیں تینوں ڈیفرنٹ جو فنڈنگ اس کے ایجنسیز ہیں ہیلتھ ہے پھر اس کے باہر نیشنل سائنسیز ہے پھر سوشل سٹیڈیز ہے تو ان کے اوپر جس ٹیگو کلک کریں گے وہاں جو جو لوگ آج جو سیلیکٹ ہو چکے ہیں ان کے سارے ٹیل یہاں پر آجے گی یہ سب سے لاسٹ پر جو ہے ایک بڑی امپورٹن چیز ہے وہ کیا ہمارے پاس سٹیڈ شیٹ ہے کہ جو ہے کوئٹا ہے ڈیفرنٹ وہ یونیورسٹیز کا کہ سکولرشپ جو آپ کو دینے جا رہی ہے تو اس میں وہی تین جو ہے ہمارے پاس بارہ جو ہے ڈیسپنٹ وائز ہیلتھ ہے پھر نیشنل سائنس ہے سوشل سائنس اس کے اکارڈنگ لئے انہوں نے یہاں اس کو دیسٹیڈیوٹ کیا ہوا ہے اس سپیڈ شیٹ میں دیکھیں تو آپ کو تمام یونیورسٹیز جو کینڈا کی ان کے نام یہاں پر اپیلیبل ہیں اور آگے ان کی جو ٹوٹل سیڈز ابھیلے بنے سال کی وہ ساری یہاں پر مینشن ہے دیکھیں ایئر وائز دوہزار اکیس بائیس میں کتنی ہے بائیس تیس میں کتنی ہوں گی تیس چوبیس میں کتنی ہوں گی پھر اس کا یہاں پر ٹوٹلز کا لکھا ہوگا تو آپ انہوں یونیورسٹیز کو فوکس کرنے جہاں پر دیکھیں اس کا کوٹا یہ اس کی سیڈز جو زیادہ ہیں اور اب میں امید کرتا ہوں کہ اب ان تمام انفرمیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ اسکولشیپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں نہ صرف اپلائی کر سکتے ہیں اس کو آسانی سے جو ہے وہ ون بھی کر سکتے ہیں بیسٹ آف لکھ یور فیوچر ویت کینن گورنمنٹ سکولشیپ